الحمدللہ رب العالمين حمدلللہ رب العالمين مصافر و دعوت المغلوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولو نبی کریم و نخنو علیہ دانکلہ من الشاہدین و الشاطرین الحمدللہ رب العالمین ارشاد باری تعالی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہا ہوں تو میں تو ان کے قریب ہوں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکارتا جب بھی وہ مجھے پکارے پس انہیں بھی چاہیے کہ میری بات کو سنیں مجھ پر ایمان آئیں تاک فرح پائیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی اللہ تعالی سے مانتا نہیں ہے تو انہا تعالی سے ناراض ہوتے ہیں اور سمیرے کے تین دعائیں ایسی ہیں جو کے لاغمی طور پر عبود کی جاتی ہیں والدین کی دعا مسافر کی دعا اور مرضون کی دعا مضرور جو صاحب بھائی السلام آئین کو عحمت اللہ عارت کے بیان کا موضوع ہے کہ انسان پریشانیوں مصیبتوں و متفکرات دیپریشن سے کیسے نجات اصل کر سکتا ہے اور ان سے نجات اصل کرنا ممکن ہے یہ اس کی کونسی ایسی صورت ہے تو انشاءاللہ سوارے میں اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان سمائے مخموم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ انفرشنوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں انت کیا باہِ تعالیٰ کیا آپ ایسی شخص کو زمین پر خلیفہ بنائیں گے جو کہ زمین پر فساد برپا کرے گا قتل و غارت نہیں کرے گا اور ہم جو آپ کی عبادت کے لئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ نے انشاءات رمایا انی آرہم مالات آرہم کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے عادیس کے مطابق سلامتی آریمات کے مطابق فرشتوں کا کھانا پینا اور نہ بیچھونا سب عبادتی ہے بس یہ کہ وہ انسانوں کی طرح نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ لباس پہنتے ہیں نہ انہیں لباس پہنے کی حدیت ہے ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور ان کا کام ہی نہیں ہے اور جو خرشتہ روز عدد سے حالت رکو میں ہے وہ ابت تک اسی حالت میں رہے گا اور جو خرشتہ حالت سجود میں ہے تو وہ بھی روز سے رہے گا شترم کی عبادت تقسیم ہے اسی حالت کی ہے کہ والی تعالیٰ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور بخلیقہ بنانے کی کیا ضرورت ہے کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم جو آپ کی بات کے لئے کافی ہیں تو جو بات اللہ تعالیٰ کے علمِ عدنی میں تیشدہ تھی وہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی انشاءال سمع ہے کہ انہیں آرم مالا تعالیٰ من کہ جو کش میں جاند اور تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس شخص کو جس شخص کو میں نے خلیفہ بنانا ہے جو مخلوق میرا خلیفہ بنیں گی اس میں کیا صفات ہوں گی اس کے کیا حالات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کس طرح مختلف ہوگی یعنی حضرت انسان جو کہ جسے کئی طرح کے مسائل درپیش ہیں اس نے اپنے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے روزی بھی کمانی ہے اسے اور بہت طرح کئی ناکامی بھی ہے کامیابی بھی ہے رم بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں تو جب وہ ان سم مسائل سے اوہدہ برا ہوگا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے گا تو یہ بات اور ہے اسے کمانے کی فکر بھی ہے قدم قدم پر خالصات بھی ہیں اور ایسی کیفیت بھی ہے جو غیر یقینی صورت حال بیدا کر دیتی ہے اس طرح کے بہت سے مسائل انسان کو درپیش ہوں گے پھر وہ انسان حالات میں رہ کر اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کرے گا تو یہ اول بات ہے اس پرسوں سے مختلف بات ہے تو یہی واقعہ ہے کہ انسان کو دنیا میں آکر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پتا ہے رزت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو انسان کو قفت تک پہنچا دیتا ہے اگر بیروزگاری ہے بچے بھوک سے بیتاب ہیں تو والدین ان کی نالت دیکھیں نہیں جاتی اپسر یہ آئے دن کا معمول ہے کہ بیروزگاری سے تنگار کرے کئی لوگ خود پشیتا دیتے ہیں اور یہ بھی دیکھا جا کہ بچوں کو بھی مار جاتے ہیں بار جہاں خود بھی مار جاتے ہیں اس زندگی سے کیا خیدہ ہے کس سے آدمی اپنی روزی بھی نہ کمان سکے اور بچے بھوک سے بلکتے فہیں کندو پوچھنے مارا نہ ہو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں تو پھر یہ بات بھی ہے کہ دولت بھی تمام مسائل کار نہیں ہے اگر کسی کے پاس بے شمار پیسہ ہے اس کا مصدی آرگر نہیں کہ وہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا ہوا ہے اگر ان سے پوچھے کہ دیگر ہمارے دنہ پریشان بھی آدمی ہی نہیں رشتے کا مسئلہ ہے جو اولاد نافرمان ہے کبھی ساس بہو کا مسئلہ ہے بہت سے مسائل ہیں کہ دیگر ہم سے پوچھ کہ دیگر ہم تو بتائیں کہ ٹھیک ہمارے پاس ایسا تو ہے بہت سے مسائل ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تمام مسائل سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے تو ان سب مسائل کہاں یہ ہے مختصر دور پر ان سب مسائل کہاں اسلامی چالیمات نہیں قرآن پاک یہ آئیچہ ہم آتے ہیں کہ یہ رکاض کا مسئلہ ہے مقہوم یہ کریں انشاء ہم آتے ہیں کہ اس کو میں نے دولت دی ہے اس کو میں نے پیسہ دیا ہے ان پر یہ حق ہے کہ وہ غریبوں کو مساکین کو حاجد مندوں کو مقرود لوگوں کو اپنی دولت جو ہے اس میں اس سے حصہ دیں ان کی مدد کریں یعنی پیسہ بھی اللہ طرح نے دیا ہے اللہ طرح کی دیئیں مال سے اللہ کا حکم ہے کہ جو غریب اکشہ دار ہیں مساکین ہیں یا مسائل میں گھرے لوگ ہیں ان کی مدد دی جائے اگر کوئی آن مدد کرے گا شرف ذکار کا مسئلہ لیکھ رہے ہیں کہ خلیفہ اول اور ابو صدیق کے دور میں آپ نے ذکار کا نظام صحیح کر دیا اور لوگ ذکار نکانے لگ گئے تو آئندہ سال وہ اپنے ہاتھوں پر ذکار لیے ذکار کے پیسر یہ فتے تھے تلاشت کے کوئی آدمی حالت مل جائے اس کو ذکار دے صرف ذکار کا مسئلہ صحیح ہو جائے تو یہ معاشی پریشانیاں یہ خود کشیاں گرل گتھانگا کرتے ہیں یہ سر مسائل آن سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ان کی مرض کرنا خیرات کے مسئلہ سے چاہ رہی ہے یعنی کیونے ان کی مرض کی جائے اگر اس آیات ان آیات عمر کا لیا جائے تو معاشرے میں کوئی آب بھی غریب نہ رہے اور ایسا نوع جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بے روز دور تن آ کر لوگ خود کش یہاں کر رہے ہیں آیا اس کے پاس دو وقت دکھانا ہے یا نہیں ہے اس کے یعنی کاروبائی حالات کیا ہیں گھر میں روٹی پکتی یعنی پورا جلتا یعنی جلتا تو وہ کس قسم کا ہم سمان ہے اس کے اسلام پھر کیا ہے اسلام کی تعریم لیتا ہے کہ ان کی حمددی کا اندساری کی جائے ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہیں ہمسائر کو وراثت میں حصہ جاؤلہ منا دیا جائے کتنے آپ نے ہمسائر حقوق بیان فرمائے ہیں تو یہ جو معاشرے میں جو معاشری جو ہے معاشری وضحالی ہے یا غربت ہے تاندستی ہے افلاث ہے اس کا مسائر سلامی تعلیمات میں ہے اللہ کے حکام کر عمل کرنے میں ہے اگر تمام اس بات کے خیال رکھیں کہ ہم غریبوں میں خیال رکھیں گے ان کی مرد کریں گے باقی پریشانیاں غم ہیں تفقرات ہیں گریل و مسائر ہیں اللہ کا اشار سناتے ہیں صحابہ صبر و صلح صبر اور نمو صبر اور نمو سے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ تو نے برانے پار میں شاہد میں بستا انہوں بس صبر و صلح کہ صبر اور نمو سے مدد چاہو نبی پار صلی اللہ رسول کو جب کوئی مسئل پیش ہوتا تو مسجد میں چلے آتے نمو پڑھتے اللہ سے دعا مان اسی کاروباری مسائل کوئی اور مسائل ان سب کے حل کے لئے وہ مسجد بجات نماز پڑھتے دعا مان اور دوسری چیز جو ہے سکون کم کا بستری جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو آگا ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ طرح ذکر سے دنوں کو اتمناء نصیب ہوتا ہے یعنی ایسا رسخہ ہے جو ہمیشہ کارگر ثابت ہوتا ہے کبھی خطا اس میں خطا نہیں ہوتی کبھی یہ ناکام نہیں ہوتا کہ جو آدمی اللہ طرح کا ذکر کرتا ہے ذکر میں تمام چیزیں داخل ہیں نماز بھی ہے روضہ بھی ہے حج بھی ہے لکات بھی ہے اللہ طرح کی آقام آق نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کے طریقہ پر کرنا یہ تمام عبادت ہے و ذکر میں شمار ہوتی ہے اللہ تر شاہر ہم آتے ہیں جنگی کو پریشانی مہم یہ ہے اسلامی تعریبات تو اللہ کا ذکر کیے جائے اللہ کے ذکر دلوں کو اتمنی نام نصیب ہوتا ہے اس کے بعد دعا ہے جنہ انسان کا سب سے بڑا سہارا ہے یہ بھی ایک بڑا سہارا دعا ہے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد یہ دعا ہے اللہ صلیب رہن پاک میں اشار سماتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی عز کیا ہے کہ وعیدہ سالہ کی وعادی اور فائنی قریب کرنے پاک آیات تلاوت کی ہیں کہ اللہ سے اشار ہوا نبی پاک میرے بندے آپ سے میرے بار میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں ہوں ان آیات کا شانی نظور یہ ہے کہ صحابہ قرآن رس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ رس اللہ 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 ہم سے دور ہے کی مجھ آج سے پکارے یا وہ قریب ہے کہ مجھ آج سگی سے پکارے تو یہ آیات نظر ہوگئیں اللہ 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 ہم آتھے ہیں کہ میرے جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے اس میں تائم کی پابندی نہیں ہے اللہ صلی اللہ نے یہ ہرگز نہیں خرمایا کہ خرامت مجھے یاد کرو خرامت نہ کرو جب بھی وہ مجھے پکارے جس وقت بھی پکارے گا دن کو پکارے گا راب کو پکارے گا راب کے اندھیرے میں پکارے گا دن کے اجالے میں پکارے گا جہاں بھی پکارے گا اللہ تو اس کی پکار کو سنیں گے اور جواب دیں گے اب یہ جواب دیں ہمیں تو ہمارے کاؤوں سے سنتا نہیں ہے نہ ہماری آنکھیں اللہ تبارتہ ہم دیکھ سکتی ہیں اللہ کا فرمان برحق ہے اسلام سی کا نام ہے کہ جو ران پاک کیا مفہوم کیا جائے کافیت کا اندالہ کوئی نہیں کہ جواب دیتے ہیں پس مطلقا ایمان لانا کے جواب دیتے ہیں اس کی پکار کو سنتے ہیں یہ ضروری ہے اب یہ ہے کہ جو اللہ مان سے نام سے نراض ہوتے ہیں اللہ تعالی وہ شاہن شاہ مطلق ہیں حکم یہ کہ مجھ سے مان لو اور میں تمہیں اطاف مان گا اور دونی اصطری بڑھا مجھ سے دعا کرو نہ قبول کروں گا وہ شاہن شاہ مطلق کا یہ فرمان ہے کہ میرے دروار میں آؤ تمہیں کسی قسم بھی پریشانی ہے کوئی مسائل ہے تو میرے دروار میں آؤ مجھ سے مان لو مجھ سے سوا کرو میں اتا کروں گا آپ دنیا نے کسی بادشاہ کے پاس چلے جائیں صدر ہے وزیر آزم ہے واعش شخص ہے ایک بار جائد اس نے کوشت دیا یا نہ دیا اس کی بار کو اسی آج پر رہ گیا ہے کہ میرے پاس آئے جا میں دوں گا کسی کام کرے گا اللہ تو اسے مان رہا ہے تو میں جب بھی مجھ سے مان مجھ سے سوا کروں میں خبور کروں گا اور میں عطا کرتے تھکتا نہیں ہوں تم سوا کرتے تھک جاؤ یہ میں دیتا ہو سکتا نہیں پر میں یوں اللہ رہا ہے یہاں سوا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کام دعائیں تو مانتی رہتے ہیں اللہ طرح سے دن راض بھائیں مانتی مانتی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمارے کرام میں دعا کی قبول یت کی تین صورتیں لکھی ہیں پہلے صورت یہ ہے کہ جو آرمی تین مانگے بے این نہیں وہی اطاف کر دی جائے ایک صورت ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے دوسر صورت یہ کہ اللہ طرح اپنے علم عزلی محیق کی علموں سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ایک سی تاثر دی اس نے مانی ہے تو یہ اس کے لیے نقصان لے ہوگی مثلا اصنے کہ باری کوئی پتہ ہے کہ یہ اپنی کار پر بھر سکتے جا رہا ہوگا بھادسہ ہو جائے گا خدا نقصان اللہ طرح ہمیں پتہ نہیں ہماری عقل بھی علم بھی محدود ہے اور اللہ طرح علم لا محدود ہے اس حکمت لا محدود اس کے راز وہ چیز کو جانتے ہیں کہ اگر تیسے سوئے یہ ہے کہ آدمی نے جو دعائیں مانگی ہم نے ہم زندگی میں جو دعائیں مانگتے اللہ طرح سے دن کو مانگتے ہیں راز کو مانگتے ہیں والوں کے بعد مانگتے ویسے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی دعا کو آخر تکھیرہ کرتے جاتے ہیں اور جب آدمی روز قیام لانگتے دروان بھی جائے اللہ پا جائے گا اور دیکھ کر کہ جو دعائیں مانگی تھی ان کا حجر و ثواب اتنا ہے کہ جو میری عقل و غمان سے میرے خیارہ میں تصم وراغ سے بڑھا کر ہے تو وہ یہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا کبور نہ ہوتی اور مجھے میری ساری دعا مصرح یہی تاکی جاتا یعنی دعا کسی صورت میں رض نہیں ہوتی دعا کسی صورت میں خواہی نہیں لوٹائی جاتی اگر حدیث کسی اشاعت ہم آتے ہیں کہ جب کوئی بدل دعا ادمی صفیح دی شاہ میرے سامنے دعا کی ہاتھ آتا ہے تو مجھے حیاء آتی کہ خواہی روٹا دوں یہ دنگوں کے بارے میں اور جو بھی مسلمان آدمی مسلمان مرد ہے بچہ ہے تو دعا مانتا ہے اللہ دعا کو خواہی نہیں روٹاتے اور دعونی اکسر جب لہم نصح کرتی ہے قرآن پاک میں دعا مگر قبولی دعا میں تین صورتیں بیان کرتی ہیں بضائے ہمیں دعائیں قبول نہیں آتی مگر اللہ صلح کے درگا محفوظ ہوتی ہیں اللہ صلح کے ریکار میں محفوظ ہوتی ہے اللہ صلح فتا ہے کہ میرے سبنے نے خواہ دعا مانی ہے مجھے یہ مانا تھا اور میں کیسے کیا اللہ بہتر جانتے ہیں تو دعا کا بھی رائے گا نہیں جاتی یہ ہے انٹیپلیشن ختم کرنے کے لیے فرشانی ختم کرنے کے لیے اللہ صلح کی جائے اب آسی بات یہ ہے اللہ 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 ہم تمام ارمیش کریں خوف آبین آب اے نبی پاک صلی اللہ 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 صلی اللہ کہنے خوش قبری سنا دیجئے کہ جو آدمی جب ان پر مسئل پر پڑتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی رئی ہیں اور اس ہی طرح جانے والے ہیں یہ ہی وہ لوگ ہیں جن اللہ کی رامت ہیں اور یہ ہی لوگ کبھی فاقر کشی میں تراغ کرتے اللہ کا بندہ گر اس میں نکتہ کی بات یہ ہے کہ اللہ کبھی اسے پیسہ دیکھ دیکھ آدماتے ہیں کبھی فاقر کشی تردس میں آدماتے ہیں کبھی اس کا بچہ بچی فوت ہو جاتا ہے لیکن اور عزیز فوت ہو جیتا ہے اول لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دیو کی کیا کیفیت ہے اس نے اتنی بڑی پریشانی میں کیا عزیز کیا ہے صبر کیا ہے جزا خلا کی ہے بے صبر کی ہے یا اور کوئی بات ہے عزیز شاہ ہمیں کے جو لوگ صبر کرتے ہیں تو انہیں بشیر صابعیلی جنت خوش قبر سنا دو جو لوگ یہ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت پڑے کہتے ہیں مللل کے لئے ہیں اور اسی کی طرح ملل کر جانے والے ہیں تو یہ دوسری صورت ہے صبر ہے شکر ہے یہ عظمائش ہے کہ اگر اللہ نے بہتر ہاتھ دی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے اللہ رشاہ تمہاتے مللل اور میں بشری ہے تو اس زندگی میں دونوں چینے ہیں صبر بھی ہے شکر بھی ہے اللہ کے رحمت ہے اللہ کی بیش معنیمت ہے صحت ہے اس کا شکریہ دعا کی جائے اگر خدا سا حالات سا ہی نہیں ہیں یا گولے حالات ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ دعا کی جائے نماز پڑھی جائے اللہ سے دعا کی جائے کہ ماری طرح یہ حالات ہیں اللہ طرح اس کے حالات کو خور دیتے ہیں صحیح کر دیتے ہیں اگر اللہ طرح چاہتے ہیں تو صبر اور نماز سے اس کی بند کی جا سکتی ہے اس کے ماری حال بیتر ہو سکتے ہیں گھر 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 کو سنتا ہے جواب دیتا ہے میری مدد کرتا ہے اور اگر اللہ کہا مشیط میں یہ بات ہے کہ میں نے اس کو آمانا ہے تب بھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ الحمدلللہ جو اللہ کی رلاح ہے سر تسلیم خم ہے جو ملاد اجار میں آئے سب سے جنگی میں علاج رہی ہے کہ اللہ تب تعالیٰ کی سلیم خم کر دی جائے جیسا آپ چاہتے ہیں میں اسی بات آتی ہوں میری زندگی کے میراج ہے مگر اللہ تب تعالیٰ بڑی وسیع ہے اللہ بے شمار عطا خرمانے والے ہیں تمام گناہ کو معاف کر دینے والے ہیں تمام بریشانیاں ورام مدرور کردنے والے ہیں اور زندگ میں خوش یا بھات دینے کے مدرنے والے ہیں اور ہر کام کرنے والے ہیں ان اللہ تعالیٰ شہر کا دیر اللہ تب ہر چیز پر کھا دے ہیں بندہ کو چاہیے اللہ تب اچھے مانگے اللہ خردور سر نیاض سن خام کرے